اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہم دیں گے ختیجہ کو بیڈے سرپرائز وہ گئی ہوئی ہے جوب پہ اس کو ہم نے بلکل نہیں بتایا تو اس کے آنے سے پہلے ہم کریں گے تیار گیاں اور اس کا سرپرائز دیں گے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تیار ہو سو ہم لوگ ڈیڈی ہو گئے ہیں اور اب ایک ختیجہ جوب سے ہیں اس کا ویڈ کر رہے ہیں ہم اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے تیار کر کے لے کے جانا ہے تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسا اوڈر کیا تھا ویسا ہم نے کیک تیار کیا ہے یا نہیں دیکھنے بھی تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہم اس کی فائنل لکھ دکھائیں گے بعد میں تو ایک ہم لے چکے ہیں اب ہم لوگ نکلیں گے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جہاں ہم نے برڈے کے لیے جانا ہے اور ہم کتنے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ تیجہ کو ہم نے یہ سرپرائز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ سلنے دیا تو ہم لوگ یہاں سے ہم اپنا برڈے کے ایک ہمیشہ اوڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے فلورا سے کرتے ہیں ہم لوگ جو ہم نے پلیسٹ سائیڈ کی تھی میں وہاں پہنچ چکی ہوں اب ایک سب میرے ساتھ آگئے ہیں لیکن ابھی تک ہماری ہجابین گرل نہیں آئی ہے ہم لوگ آئے ہیں انائیا چائنیز ریسٹورنٹ پر کیونکہ اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بہت سنا تھا کہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو ہم نے کہا چلو آج ہم بھی چلتے ہیں سرپرائی کرتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ہماری برڈے گرل ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سرپرائز دینے والے ہیں اسے لگ رہا ہم ویسے ہی شاید آوٹنگ کے لئے باہر آئے ہیں تو آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑی میں ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ کیک ہم لے رہے تھے بٹ کینڈل لانا بھول گئے تھے تو آپ یہ اکسہ گئی ہیں کینڈل لینے ہماری برڈے گرل آگئی تھی تو ان کو میں اندر بٹھائی ہوں اور یہاں خود کھڑی بیٹ کر میں نے سوچ رہا کہ آپ یہ اکسہ جب تک نہیں آتی ہیں کہ ایک کو میں فریج میں رکھ کے آئے کیونکہ دس منٹ اور یہاں کھڑی گئی تو پھر یہ کھانے کے قابل نہیں رہی تو آپ یہ اکسہ آ چکی ہے کینڈل لے کے اب بس ہم اس کو سرپرائز دینے والے ہیں تینک یو آپ یہ اکسہ یہاں کا میں نے دیکھ کے ہماری ہوایاں اڑ چکی ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہاں کچھ اوڈر کیے بغیر جسٹ برڈے سیلیبریٹ کر لینے چاہیے میں نے دیکھنے کے بعد میں نے سوچ رہا کہ فانے کے ساتھ ہی پیٹ بھر لینا چاہیے ہمارے لیے وہی ٹھیک ہے تو سرپرائز ہم دے چکے ہیں اب اس کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارا برڈے سرپرائز کیسا لگا ہے لیک تو رہا ہے کہ بہت اچھا لگا ہے لیکھتے ہیں میں فیمس ہو گئی ہوں کہ میرے نام کی ٹیشو ریسٹورینٹ والے نے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا جب آئے ہی گئے ہیں تو دل پہ پتھر رکھے کچھ اوڈر کر لینا چاہیے تو اوڈر ہمارا آ چکا ہے اب یہ تو بات میں پتہ چلے گا کہ برڈے گل بردن دھوکی بل پہ گئے گی سو گائز اب ہم نے سرپرائز تو دے دی ہے تو ہم پوچھتے ہیں اپنے ہجابین گل سے ان کو کیسا لگا ہمارا سرپرائز بہت 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 اچھا لگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے انہوں نے شک پہ نہیں ہو دیتا بہت اچھا لگا تھانکیو سو مچ جیزمین تھانکیو سو مچ اسکا تو کھانا کھا کے ہم فری ہو چکے ہیں ٹائم میں کافی ہو گیا تو بہت سرپرائز بھی ہو گیا اب ہم لوگ جائیں گے واپس ہوسٹل کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اور اب ہمارا جانب بنتا ہے فائنلی اب ہم لوگ نکل رہے ہیں ریسٹورانٹ سے ان کا ٹیس تو واقعی بہت اچھا ہے اور ان کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے آپ لوگ یہاں ایک دفعہ ضرور آنا چاہیے بہت مشکل سے ان لوگوں کو میں لے کیا ہی ہوں دونوں کا دل ہی نہیں قائدہ تھا یہاں سے نکلنے کو اسے اب سرپرائز مل چکا ہے تو اب یہ ہماری بیڑے گرل نئی ہے اور یہ ہے میری پیاری سی کیور سی فرینڈ بھی ہے آپ بھی بھی ہے ملتے ہیں انشورا نیکسٹ و لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ